اگر اس میں ایک بھی قبول ہوگی تو اس کے صدقے میں سب کام بن جاتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین گرامی اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان محمد رئیس احمد آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے اس پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں موضوع کا انتخاب کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ایام ہیں اس میں اور سے مبارک ہو رہا ہے دہلی شریف میں حضرت خوبدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کا تو اسی حوالے سے یہ احتمام ہے ای آر وائی کیو ٹی وی کی جانب سے کہ ماشاءاللہ ایک پوری سیریز ہے پروگرامز کی جس میں حضرت کے حیات مبارکہ آپ کی تعلیمات آپ کی دینی خدمات اور آپ کی جملہ حیات مبارکہ کے ان پہلوں پر بات ہو رہی ہے کہ جو آپ کی سوانے کا حصہ ہے اور جو کتابوں میں محفوظ ہے تو آج بھی وہی سلسلہ ہے اور آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ مختلف جہتوں پر بلا شبہ یہ بات بلا مبالغہ کہی جا سکتی ہے کہ یہ وہ شاہ ہیں یہ وہ بادشاہ ہیں کہ جن کی بادشاہت کو دیکھ کر جن کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر جن کی ہر دل عزیزی کو دیکھ کر شاہان زمانہ رشت کیا کرتے تھے اور یہ وہ دربار ہے تو آئیے اسی دربار کے حوالے سے ہم انشاءاللہ بات کریں گے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی کے حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کرنے کے لیے ممتاز و معروف شخصیات موجود ہیں میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے اہد حاضر کے ممتاز و معروف ریلیجز اسکالر پروفیسر ڈاکٹر نور احمد شاہتاز صاحب ڈاکٹر صاحب کئی کتابوں کے مصنف ماشاءاللہ اور ایک ریسرچ کے حوالے سے ایک بہت مہتبر نام آج ہمارے پینل کا حصہ ہیں ڈاکٹر صاحب اسلام علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ شیف رکھتے ہیں اہد حاضر کے ایک وہ شخصیت کے جن سے سب ہی پیار کرتے ہیں بڑا احترام کرتے ہیں تحقیق کے حوالے سے تصنیف کے حوالے سے تعلیم کے حوالے سے دینی اور اثری علوم کے حوالے سے ماشاءاللہ وقی مطالعہ رکھتے ہیں اور بڑی خدمات ہیں ان تمام دیگر شعبوں کی جن کا میں نے حوالہ دیا ہے پروفیسر انوار احمد زی صاحب ہمارے مہمان ہے سر اسلام علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ شیف رکھتے ہیں ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر ڈاکٹر محبوب الحسن بخاری صاحب ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت گفتوب فرماتے ہیں بہت وقی مطالعہ رکھتے ہیں اور بہت خوبصورت انداز میں اپنے جوابات جو ہیں ہمارے ناظرین تک پہنچاتے ہیں ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ تعالیٰ کی جب ہم سوانے کو پڑھتے ہیں تو آپ بیق وقت ایک عالم دین نظر آتے ہیں آپ بیق وقت ایک صوفی نظر آتے ہیں صاحب سلسلہ ایک بزرگ نظر آتے ہیں یہ تمام اوصاف کا ایک شخصیت میں جمع ہو جانا کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ جلل شانہ وعلا کا ایک نظام ہے کہ اس نے لیکل فن رجالو ہر فن کے لئے اس نے مختلف لوگوں کا انتخاب کیا ہے اور ان کو اس کے لئے مختص کر دیا ہے بعض لوگ پیدائشی طور پر ہی جس کام کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا ہوتا ہے اسی کام کو وہ انجام دیتے ہیں اور رب العزت کی تعائد سے اور تعائد عزدی سے وہ اسے بہت سن خوبی انجام دیتے ہیں حضرت خواہد نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کے حوالے سے آج کا یہ پروگرام ہے انہی شخصیات میں سے ایک ہیں کہ جن میں جیسا آپ نے کہا کہ بہت ساری صفات کے وہ جامع ہیں حضرت خواہد نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خاندانی اعتبار سے بھی ایک بہت ہی مضبوط پس منظر رکھتے ہیں مثلا یہ کہ آپ کا جو آبائی تعلق ہے وہ وسط ایشیائی ریاستوں میں اس کا جو مرکز کہنا چاہیے جیسے بخارہ وہاں سے آپ کا تعلق ہے آپ کے جد عالیٰ اور آپ کی والدہ محترمہ کے جد عالیٰ یہ وہیں سے ہجرت کر کے تشریف لائے اس زمانے میں جب چنگیز خانی فتنہ جو ہے وہ عروج پر تھا اور لوگ اس کے مظالم کا شکار ہو رہے تھے حضرت خواہد نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کہ یہ آبا وہاں سے ہندوستان کی طرف تشریف لائے لاہور میں کچھ دیر قیام رہا اس کے بعد بدائیوں تشریف لے گئے اور وہاں اسے مستقل اپنا قیام آپ نے فرمائے تو وہیں حضرت خواہد نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی ورادت چھہ سو چھتیس ہجری میں ہوئی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ چھہ سو چھتیس ہجری سے اب تک کتنا عرصہ بھی دیکھتا ہے سات سو سال سے زیادہ عرصہ ہے اور ابھی تک آپ دیکھیں کہ لوگ محبت و عقیدت سے نہ صرف ان کا نام لیتے ہیں بلکہ انہیں وہ یاد ہیں ان کے کمالات سے واقف ہیں ان کی صفات سے ان کی خوبیوں سے آگاہ ہیں اور جاننا چاہتے ہیں اور سننا اور سمجھنا چاہتے ہیں اور ان کو فالو کرنا چاہتے ہیں حضرت خواہد نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالی جو جامعہ و صفات اور کمالات کی مالک شخصیت ہیں تو آپ میں تصوف جو رنگ ہے اور جس کے وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک ولی کامل بھی ہیں وہ ایک صوفی بھی ہیں وہ ایک عالم بعمل بھی ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں انہیں اپنے خاندانی پس منظر میں بھی ملی ہیں اور خود انہوں نے بھی پھر اس کے لیے بڑی محنت کی ہے مثلا آپ کی والدہ محترمے کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے کہ انہوں نے آپ کی تربیت کی ہے اس لیے کہ صغر سنی میں ہی آپ کے والد محترم کا وصال ہو گیا اب یہ ان کی اتمدار اور ان کے ایک بہن ان کی تربیت کی ذمہ داری ان کی والدہ محترمہ پر آ رہی ہے اور والدہ محترمہ ماشاءاللہ ولیہ خاتون تھی اور انہوں نے جس انداز سے تربیت کی ہے اس کا اندازہ اس سے لگائی ہے کہ آپ نے انہیں فقر غیور سکھایا اور بچپن میں ہی آپ نے انہیں لکمہ حلال کی نہ صرف وسیعت کی ہے بلکہ عملا انہیں اس کا کہنے چاہئے خوگر بنا دیا ہے یہاں تک کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ مکتب میں ہیں اور پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور مکتب کی تعلیم کے لیے آپ مکتب میں داخل کرائے گئے ہیں تو وہاں وہ وقت بھی آ گیا کہ جب گھر سے آپ اپنے ساتھ اب دوپہر کا کھانا یا لنچ نہیں لے کے جا رہے ہیں دوسرے بچے لے کے آتے ہیں اور کوتوال کا بیٹا جو آپ کا ساتھ ہی ہے پڑھتا ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھاتا ہے اور بچے ان سے دوستی اور ایک دن وہ کہتا ہے کہ محمد آؤ ہم مل کر کھانا کھا لیں تو وہ کہتے ہیں کہ آج کھانت نہیں چاہ رہی میں آج کھانا نہیں کھاؤں گا اور وہ کوتوال کا بیٹا ان کا دوست وہ کھانا کھا لے دوسرے روز بھی ایسا ہی ہوتا ہے اور تیسرے روز بھی ایسا ہی ہوتا ہے تو وہ حیرت سے پوچھتا ہے کہ وجہ کیا ہے تم تین روز سے کھانا نہیں کھا رہے ہو میرے ساتھ تو وہ اس سے کوئی بہانہ کر دیتے ہیں لیکن وہ سمجھ جاتا ہے کہ کوئی بات وہ کہتا ہے میری ماں نے آج بہت اچھا حلوہ پکا کے بھیجا ہے اور ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ شریک ہو جاؤ وہ اس کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں اور اسی دوران یہ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد حیات تھے تو میری والدہ بھی بہت اچھا حلوہ بنایا کرتی تھی اس بچے پر اس کا اثر یہ ہے کہ اس نے اپنے گھر میں جا کے یہ بات ذکر کی گھر والوں نے حضرت خواج نظام الدین محبو الالہی کے ہاں کچھ اپنے گھر سے کھانے پینے کا سامان بھیجوا دیا لیکن والدہ نے جس انداز سے تربیت کی ہے یہ وہ پوائنٹ ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں انہوں نے وہ سب شکریہ کے ساتھ واپس کر دی اور رکھا نہیں اور جب بیٹے نے پوچھا امہ جان آپ نے واپس کر دی کہا بیٹا آج اللہ تعالی نے ہمارے لئے رزق کا انتظام کر دیا ہے اب تم کل جب لے کے جاؤ گے اپنے ساتھ اپنا توشہ دان کیا بات کیا بات اور پھر فرماتے ہیں کہ جب ہمارے گھر میں کھانے کے لئے فقر و فاقہ ہوتا تھا کچھ نہیں ہوتا تو والدہ کیا کہتی تھی کہتی تھی بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن پوچھا اللہ کے مہمان ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالی خود کھلائے گا فرمایا بیٹا کل سے تمہیں بھوک لگی ہے کہا نہیں کہا پیاس محسوس ہوئی کہا کچھ زیادہ شدت کی نہیں کہا تو اللہ تعالی کے کھلانے پھلانے کا یہی مقصد ہے کہ وہ انسان کے اندر وہ چیز پیدا کر دیتا ہے تحمل پرداشت قناعات توقل اور یہ ساری باتیں یہ ساری خوبیوں اور صفات جو ایک ولی کی ہیں آپ دیکھیں اس تربیت کا اثار ہے اس کا اثار ہے اور اسی لئے آپ صوفی باصفہ بنے آپ ایک سلسلے کے ایسے بزرگ بنے جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور ایک عالم باعمل بنے سر یہ فرمائیے گا کہ آپ کا نام نام اسم گرامی تو سید محمد ہے اچھا اہلاللہ میں ہم یہ چیز یہ مماثلت نظر آتی ہے کہ انہیں القابات کے نام سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے یا متعرف ہیں اور ان کے اصل نام سے لوگ زیادہ واقف نہیں ہیں اور محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ لے کا بھی معاملہ یہی ہے سید محمد آپ کا نام ہے نظام الدین اولیاء کے نام سے آپ مشہور ہیں اور محبوب الہی یہ دو آپ کے جو القاب ہیں اس سے بہت زیادہ مشہور کیا وجہ ہے اس کی ادائشی تھا وہ تو ظاہر ہے کہ اصل نام تھا مگر آپ یہ دیکھئے کہ یہ دونوں القابات جن سے آپ معروف و مشہور ہوئے حضرت نظام الدین اولیاء بھی اور محبوب الہی بھی یہ عطا کس نے فرمائے تھے یہ عطا فرمائے تھے آپ کے مرشد نے آپ کے شیخ نے حضرت پردین مسعود گنجشکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اب اندازہ لگائیے میں یہ بات یوں ارز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جسارت کر رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انعیت ان کی جانب سے ہیں اور اس تیقن کے ساتھ ہیں کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ نظام الدین تو یہ دین کے نظام کو راسق اور متحر کریں گے اور اس کی تنظیم کا اور تثیر کا سامان فرمائیں گے یہ ایک طرح کی سند ہے وہ زمانے میں جب پرک کر پھر کوئی چیز دی جاتی تھی عطا ہوتی تھی تو اس عطا کی دو شاخیں تھی ایک شاخ جو عطا کرتا تھا اس کی طرف سے ایویویشن اسیسمنٹ ججمنٹ کے بعد انعیت ہوتی تھی کہ یہ اس مرتبے کا مقام کا حامل ہے اور یہ حقدار ہے اس کو یہ عطا ہونی چاہیے ایک تو یہ بات دوسرے پھر دعائیہ چیز اس میں شامل ہو جاتی تھی کہ جب ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نظام الدین تو پھر دین کے نظام کو راسق کرنے منذبت کرنے کا کام تو پھر عطا کی صورت میں ان کو مل گیا ہے اسی طرح محبوب الہی وہی دعا تھی یہ کہا تھا کہ یا اللہ میری یہ گزارش میری یہ عرض ہے کہ میرا یہ جو مرید ہے اس کی ہر بات کو اللہ رب العزت آپ قبول فرمالے اب دیکھیں اس میں بھی دو پہلو آگئے ایک تو یہ کہ شیخ جن کا مرتبہ ایسا ہے کہ ان کی دعا میں تاثیر ہے دوسری بات یہ کہ وہ پھر اس تاثیر کو نیچے تک فلٹر کرنے کے لیے عوام الناس کو فیض پہنچانے کے لیے ذریعہ بھی بنا رہے ہیں بلکل تو ان دونوں حوالوں سے پھر آگے کی زندگی جتنی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں حوالے اس لیے آج تک لوگوں کی زبان پر ہیں کہ انہی کے تعلق سے وہ پیچھ جاتے ہیں انہوں نے ثابت کر کے دکھایا یہ بات پھر آگے آئے گی کہ پھر نظام الدین اولیاء جب ہم کہتے ہیں تو کیا تھا وہ انداز نظام کا اگر ہم آگے چلیں گے تو پھر بات کریں گے کہ یہ اس طرح کی بات نہیں ہے دیکھئے ہمیں یہ بات سمجھ لینے چاہیے کہ معبادی و طبعیاتی دنیا میں بھی مناسب کی تقسیم اور فرائض کی تفویز ہوتی ہے ہمارے ہیں جس طرح نظام ہے وہاں بھی نظام ہے وہاں کا جو نظام ہے وہ بظاہر ہمارے سامنے نہیں ہوتا لیکن ان لوگوں کی خدمات سے اور ان لوگوں کی فیوز و برکات سے راسق ہوتا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ نظام ہے کیا کہنے کیا کہنے اور ڈاک سب جیسے کہ آپ کے مرشید پاک کا ذکر آیا ہے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ کا اچھا ابھی بیعت بھی نہیں کی حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے مرشید سے لیکن اس کے باوجود اپنے مرشید کی جو محبت ہے وہ اس قدر زیادہ ہے ابھی زیارت بھی نہیں کی ابھی ملاقات بھی نہیں کی ابھی بیعت بھی نہیں ہوئے لیکن اس قدر زیادہ محبت اور ملنے کا اشتیاق ہے اس طرف بھی ہے اور آپ کے مرشید کامل کو بھی اپنے مرید سے ملنے کا ایک اشتیاق ہے یہ جو تعلق ہے مرشید کے ساتھ اور یہ جو کیفیت ہے میں چاہوں گا اس کو کس طرح دیکھتے ہیں دیکھیں اہجابی تک جو گفتگو ہوئی وہ بہت یومدہ ہوئی اور جس میں جس بات کا اظہار کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ اللہ رب العزت کی محبت اور پھر اس کا ایک خاص طریقہ جو کہ سلسلے کے اندر ہوتا ہے اس اگر پرسپیکٹیو میں رکھے دیکھا جائے تو یہ ٹو وے پروسس ہے جب تک کہ یعنی جو مرید ہے وہ اپنے شیخ کا عدب اور احترام اور اس کے اندر وہ لگن اور وہ جذبہ اور وہ شوق نہیں ہوگا یعنی اللہ رب العزت سے محبت کا اس وقت تک یہ ممکن نہیں کہ وہ فیض حاصل کر سکے بلکل اسی طرح جو شیخ ہے اگر وہ ایک الفات اور ایک شفقت نہیں دکھائے گا یا وہ اس طرف توجہ نہیں کرے گا تو یہ بھی ناممکن ہے تو جو ریلیشنشپ ہے ایک پیر کا اپنے مرید سے یا ایک مرشد کا اپنے چاہنے والے سے اپنے سالک سے وہ ایسا ہے جس کو آپ اس طرح ایکسپلین نہیں کر سکتے جیسا کہ آپ ایک استاد کا شاگرد کے ساتھ کلاس کانٹیکس کے اندر یا دوسرے الفاظ میں یہ کہیے کہ جو سکلز کو آپ دوسروں تک پہنچاتے ہیں اس حوالے سے چونکہ ابھی گفتگو ہی روحانی اعتبار سے اور یہ بتایا گیا کہ مہاباد طبیعتی جو معاملات ہوتے ہیں ان کا بھی ایک نظام ایک نظام ہے اور اس پر یقین اگر آپ اجازت دیں تو ایک وقفہ لے لو اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی جواب کو مکمل کر لیں گے ناظرین ایک مختصر سا وقفہ ہے وقفے کے بعد ہم حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ہمارے ساتھ رہیے گا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا راز فاش کرنے سے محرومی ہوتی ہے اور فاش کرنے والا کسی اور راز کے لائق نہیں رہتا اس لیے راز اور سر الہی کو ظاہر کرنا نہیں چاہیے خوشحامد ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے آج حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں سوال یہ تھا ناظرین کہ مرشد اور مرید کا جو انٹریکشن ہے جو تعلق ہے اس پر بات ہو رہی تھی اور جس طریقے سے حضرت محبوب الہی کے دل میں اپنے مرشد پاک کی محبت تھی اور آپ کا دل ان کی محبت میں گرفتار تھا وہ کیا کیفیت تھی میں چاہوں گا دل صاحب حضرت نظام الدین اولیاء ابتدان جب انہوں نے علم دین حاصل کیا تو اس وقت ان کی خوہش یہ تھی کہ وہ قاضی بنے اور اس کے نتیجے کے اندر وہی چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو انصاف ملے اور اس طرح وہ دکھی انسانیت کی خدمت کر سکیں مسلمانوں کی خدمت کر سکیں اللہ رب العزت کا کلمہ بلند ہو اور وہ نظام چلے یہ جو خوہش تھی اس کا اظہار جب کیا گیا اور پھر اس کے لئے دعا کا جب تقاضہ کیا گیا تو یہ بتایا گیا کہ شاید اس سے بہتر کام شاید اس سے بہتر کام آپ سے لیا جائے اور پھر جب یہ معاملات چل رہے تھے تو پھر ایک قرآن کریم کی آیت مبارکہ کی تلاوت آپ نے سنی اور اس کے بعد پھر جسے کہتے ہیں کہ سپونٹینیسلی آپ نے مرشد کی طرف یعنی حضرت فرید الدین کی طرف آپ نے رجوع کیا اگر آپ غور کریں تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ یہ کس طرح تمام کے تمام منازل طے ہو رہی ہیں کس طرح آپ جو ہے اپنے پیرو مرشد کے طرف رجوع کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کی ریسپشن دیکھیں کہ حضرت فرید الدین نے کس طرح ان کو ریسیف کیا اور اسی لمحے یعنی جب انہوں نے یہ بتایا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ میں کسی کو وہاں پر یعنی منتظم مقرر کروں کسی کو وہ علاقہ دے دوں کسی کو اس حوالے سے تیہ کر لیا جائے کہ وہاں پر کون حکمرانی کرے گا ارفان کے حوالے سے تو پھر اگدم سے ان کے دل میں یہ خیال آیا اور پھر حضرت نظام الدین اولیاء کا تشریف لانا اور پھر ایک ہی لمحے میں ان کو مرید بنانا اور پھر اس بات کا فیصلہ کرنا تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ بنیادی طور پر ارفان سے تعلق رکھتی ہیں یا دوسرے الفاظ میں روحانیت سے تعلق رکھتی ہیں اور اس کے اندر دونوں انڈ سے یعنی پیر اور مرشد کے انڈ سے آپ کو دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی خوشنودی اس کی رضا آپ کو اپنی میراج پر نظر آئے گی کیا 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 اور یہ بہت حسن اتفاق ہے آج پروڈرام ہمارے گریجولی اس حوالات چل رہے ہیں اور ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں اب جیسے کہ خرق خلافت آپ کو عطا ہو گیا مرشد کامل کی بارگاہ سے اور آپ جو ہیں دہلی شریف روانہ ہو رہے ہیں اور نظام الدین بن کر جا رہے ہیں اچھا وہاں سلطان غیاس الدین بلبلن کا دور ہے اور وہ دور سیاسی اعتبار سے ظاہر ہے دہلی اس وقت بھی مرکز رہا ہے تو اس وقت وہاں کے کیا سیاسی حالات تھے کیا سیاسی صورتحال تھی اور حضرت کا جو تدبور ہے اور حضرت نے کس طرح محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے وہاں جب قدم رنجا فرمایا تو پھر کیا آپ نے امور انجام دی خاضر نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ جب اپنے مرشد سے خرقہ خلافت لے کر دہلی تشریف لے گئے ہیں یہ تو بات کی بات ہے لیکن پہلے جب آپ کا دہلی میں ورود ہوا ہے یعنی جب آپ بدائیوں سے دہلی آئیں تو یہ وہ دور ہے جو آپ کے تعلیم و تعلم کا دور ہے اور پھر علمی ترقی کا دور ہے دلی میں قیام کے دوران آپ خود فرماتے ہیں کہ ہمارا جو گھر تھا وہ حضرت خاجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے بھائی حضرت نجیب الدین متوقع رحمت اللہ علیہ کے بلکل پڑوس میں تھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم ان سے سنتے رہتے تھے حضرت کے بارے میں بہت سی باتیں ہیں اور جیسے جیسے ہم سنتے تھے تو ہمارے دل میں حضرت کے بارے میں اشتیاط پڑھتا جاتا تھا یہ جو آپ نے سوال کیا تھا کہ یہ کیسے ابھی وہ مرید بھی نہیں ہوئے تھے اور ابھی سلسلہ بیعت بھی نہیں ہوئے تھا یہ کیسے تعلق پیدا ہو تو اس کا ایک سلسلہ یوں ہوا اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں سن سن کر اور ان کی باتوں کا میرے دل پر جو اثر ہو رہا تھا اس اثر کی وجہ سے یہ تھا کہ میں نماز کے بعد جب فارغ ہوتا تو بے ساختہ میری زبان سے فرید الدین فرید الدین فرید الدین جیسے میں دس مرتبہ فرید الدین کی تسبیح کر رہا ہوں اور پڑھ رہا ہوں یعنی یہ بے ساختگی میں ایسا ہوتا اور پھر میں محسوس کرتا تھا کہ میں تو فرید الدین کے نام کی تسبیح پڑھ رہا ہوں تو اتنی محبت غالب آگئی تھی گویا کہ حضرت خواجہ فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف سے بھی اسی وقت سے توجہات جو ہیں وہ اس طرف ہو رہی چنانچہ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ جب میں کوئی بیس برس کا ہوا تو اس وقت جو ہے بس پھر اشتیاق کی جو انتہا تھی وہ مجھے کشان کشان حضرت خواجہ فرید الدین گنجے شکر آپ تو منتظر تھے گویا اور آپ نے خرقہ خلافت بھی عطا فرمایا اور پھر حکم دیا کہ میں نے تمہیں دلی عطا کی اور تم جاؤ اور وہاں جا کر جو ہے وہ تصوف کے سلسلے کا کام جو ہے اس کو آگے بڑھاؤ پھر آپ دلی تشریف لاتے ہیں جب حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے تو اس وقت کیفیت یہ تھی کہ آپ نے تو بچپن میں ہی یعنی کہنا چاہیے کہ آپ کے عمر کو اس وقت چھے آٹھ برس کی تھی کہ آپ نے فقہ کی بنیادی کتاب قدوری اس وقت تک اذبر کر لی تھی اور اس کے بعد ترقی علوم میں بہت تیزی کے ساتھ جائے اور سولہ سال کے عمر میں آپ نے یہ جو متداول نظام کا جیسے آج کل ہم درس نظامی کی صورت میں لیتے ہیں یہ سارا اس وقت تک اس کی تکمیل ہو چکی تھی اور حضرت میں جو حاضر ہوئے تو اس وقت کیفیت یہ تھی کہ آپ کی شہرت یہ تھی کہ کوئی کہتا تھا کہ یہ بحاظ ہیں کوئی کہتا تھے یہ محفل شکن ہیں کوئی کہتا تھا یہ منطقی ہیں کوئی کہتا تھا یہ فلسفی ہیں علم کا اتنا زیادہ کہنا چاہیے کہ آپ پر اس وقت جو اثر تھا اور اس کی شہرت بھی تھی لیکن جب دلی آپ کو مرشد نے بھیجا ہے تو اس عرصے میں آپ کی تربیت کی ہے تب بھیجا آپ فرماتے ہیں کہ جب میں مرشد کی خدمت میں حاضر ہوا اور مجھ سے پوچھا کہ کیا پڑا ہے تو میں جو کچھ پڑھ کے آیا تھا تو مجھے تو اس پر وہ فخر تھا کہ میں بہت کچھ پڑھ کے آیا ہوں اور مجھے بحاث کہا جاتا ہے اور یہاں حضرت خدمت میں حضرت نے فرمایا کہ اچھا ہوگا اگر ہم سے بھی کچھ کیا بھاک چنانچہ انہوں نے جو سبق شروع کروایا تو وہ کیا تھا عوارف المعارف حضرت شہاب الدین صوروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تصوف کی معروف کتاب پانچ ابواب اس کے آپ نے سبقن سبقن آپ کو پڑھائیں یہ تربیتی عمل تھا اصل میں سبق پڑھانے کی کتاب پڑھانے کی ضرورت نہیں تھی بلکہ اس کتاب کے مضامین کے دوران جو روحانی تربیت چاہیے تھی وہ آپ نے فرمائی اور اسی دوران پھر آپ نے تمہید ابو شکور سالمی آپ کو پڑھائی ہے اور اس تربیت کے دوران یہ صورتحال بھی پیش آئی کہ حضرت خواجہ نظام الدین میں بے علیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے علم کے زور پر اگر کوئی بات کہتے تھے تو وہاں سے اس کی اصلاح ہوتی تھی تربیت ہوتی تھی میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا جو واقعات اس دوران پیش آئے ہیں اور کس طرح مرشد نے آپ کی تربیت کی لیکن وہ جو محفل شکن نظام الدین تھے وہ جو بحاس نظام الدین تھے وہ جب یہاں سے گئے ہیں تو پھر وہ وہ نہیں تھے بلکہ وہ ولی نظام الدین تھے پھر وہ صوفی نظام آئے تو مفتی نظام الدین تھے گئے تو ولی نظام الدین تھے لیکن ایک بات جو مرشد نے فرمائی تھی اور جو تمام سلسلہ چشتیہ آلیہ کے بزرگان دین نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ بغیر علم کے تصوف کا دعویٰ کرنا یا صوفی یا ولی ہونے کا دعویٰ کرنا یہ زندیق ہونے کی بات ہے اس کے تصوف اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ علوم متداولہ سے بالکل نواقف ہوں آپ نے جو شرع علوم ہے وہ حاصل نہ کیے ہوں حضرت خواج نظام الدین محبوب اللہ رحمت اللہ علیہ کہ ہاں یہ شرط تھی کہ خلافت اس کو دی جائے گی جس نے علوم دینیاں کے اوپر کامل دسترس حاصل کر لی ہو اس کے بعد تصوف میں وہ قدم رکھے تو حضرت خواج نظام الدین محبوب اللہ جب دہلی واپس تشریف لائے ہیں تو پھر آپ ایک ولی کامل آپ حضرت خواج نظام الدین محبوب اللہ اس وقت اپنے وقت کے جو اولیاء اکرام وہاں موجود تھے وہ آپ کا بہت احترام کرتے تھے باوجود ہے کہ کئیوں سے آپ عمر میں کم تھے لیکن علمی مرتبہ اور پھر مرشد کریم کی توجہات اس کے نتیجے میں جو روحانیت آپ کو عطا ہوئی وہ اس کی سب اولیاء اللہ نے قدر کی سر اس سب آلے سے کچھ فرمائیے گا کہ حضرت خواج نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی اور دیگر صوفیہ کے حوالے سے بھی ہم پڑھتے ہیں تو وہ شاہان وقت سے گریزان رہتے تھے وہ اپنی خانقہ میں اور جو تربیت کا سلسلہ درس و تدریس کا اور ہما وقت یاد الہی میں مصروف رہنے کا معاملہ تھا وہ رکھتے تھے اور حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی نے سلاتین دہلی کے کوئی سات ایسے بادشاہوں کے عدوار دیکھے جو آپ کی نظر سے گزرے اس میں بطور صوفی آپ کا کیا کردار رہا اور آپ کے کس طرح مراسم رہے دیکھیں ایک تو سلسلہ چشتیہ کا بنیادی اصول جو ہے وہ مقتدر ایوان جو ہیں ان سے دور رہنا ہے ذرو جواہر سے دور رہنا ہے دولت اور شہرت اس انداز کی اس سے دور رہنا ہے اس میں ایک بات بہت اہم یہ ہے کہ جب آپ تشریف لا رہے تھے اور آپ کو رخصت کیا جا رہا تھا اور یہ متعین اور مقرر انداز میں آپ کو بھیجا جا رہا تھا دہلی تو تین چیزیں آپ نے فرمائی تھی حضرت باب فردن گنجشکر رحمت اللہ تعالی نے ان میں سے پہلی چیز تو یہ تھی کہ توقل کو حاصلہ جانے دینا اور جب تم کسی دربار سے وابستہ ہو جاؤ اگر تو توقل جاتا رہتا ہے پہلا تو یہی ہوگی نا سبق دوسرا سبق یہ تھا کہ اپنے جو مخالفین ہیں ان کو رازی کرنا اور ایسا ہوا اور تیسری بات جو ہے وہ یہ کہ اپنے دشمنوں پر احسان کرنا اب یہ ذرا تین چیزوں کو دیکھئے پوری زندگی کا نچوڑ ہے یہ اور یہ جس طرح آپ نے فرمایا دور رہنے کے بعد تو سب جانتے ہیں کہ جس وقت آپ تشریف لائے تھے اور اس وقت جو حالت تھی ایک تو میں یہ ارز کروں ہوں اپنے بھی فرمایا تھا کہ اس وقت دہلی کے حالت کیا تھی تو ذرا میں ایک جملہ ارز کر کے آگے بڑھوں گا کہ آپ نے دہلی میں قیام نہیں فرمایا غیاسپور میں فرمایا کیوں اس لیے کہ دہلی کی سماجی اور اخلاقی حالت اتنی ابتر ہو چکی تھی کہ وہ ایک کوئی ایسا مرکز بنانا چاہتے تھے کہ جہاں جس مرکز کو یونیورسٹی کا جو آج آپ کہہ لیں دانشگاہ کا اکادمی کا مقام حاصل ہو جائے جہاں وہ تربیت مکمل ارتکاس کے ساتھ کر سکیں تو آپ اس اندازہ لگا لیجئے کہ اس وقت دہلی کی صورتحال جو تھی وہ ہر اعتبار سے اپتر تھی اور منتشر تھی اس لیے آپ نے ایک تو یہ جگہ دوسری بات یہ کہ اسرت بہت تھی حالت بہت کئی کے روز کے فاقع اور اس پر توقع چونکہ وہ حکم بھی تھا اور تربیت بھی تھی تو اس وقت پتا چل گیا تو جلال الدین خلجی نے یہ کہا کہ میں کچھ گاؤں آپ کو دے سکتا ہوں تو آپ نے یہ فرمایا کہ گاؤں لے کے اس زمین پر میں حکمرانے نہیں چاہتا گاؤں چھوڑ کے زندگی کو اپنے مرشد کے اعتبار سے گزار کر اوپر اپنا مقام غلامانا چاہتا ہوں یہاں شاہی چھوڑ کر وہاں کی غلامی چاہتا ہوں اور یہی بات ہے کہ جس طرح آپ نے بھی فرمایا تھا غیاس الدین کے تعلق سے تو وہ آنا چاہ رہے تھے اور آپ ملنے سے مہترس نہیں احتراز تھا اور بار بار جب انہوں نے کہا تو کہا میں یہیں سے دعا کر رہا ہوں تو اس نے پھر یہ کیا کہ حضرت امیر خسرو کو ذریعہ بنایا اور کہا کہ میں وہاں جانا چاہتا ہوں لیکن انہیں نہ بتانا اب دیکھئے یہاں امتحان پھر ایک مرشد اور ایک مرید کا ہے یہاں جیسے یہ بات ہوئی آپ نے انہیں بتا دیا کہ آج وہ آنا چاہتے ہیں تو آپ پھر دوسرے دروازے سے اپنے مرشد کی طرف روانہ ہو گئے جب روانہ ہو گئے اور یہ پتا چلا بادشاہ وقت کو تو انہوں نے کہا حضرت امیر خسرو سے کہ یہ راست کیسے فاش ہو گئے یہ بڑا تاریخی جملہ ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر میں آپ کو ناراض کرتا تو یہاں کی زیادہ سے زیادہ موجہ موت مل جاتا ہے جان سے جاتا اور اگر انہیں ناراض کرتا ہو تو ایمان سے جاتا اب یہ جان سے جانا اور ایمان سے جانے کے توازن کو آپ ذرا دیکھیں تو یہ دوسری بات میں یہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جس طرح ابھی گفتگو میں بات آگے بڑی ہے تو یہ بات اس طرح نہیں تھی یہ ایک آپ کا جو سرنامہ ہے اس پروگرام کا کہ یہ اللہ کا احسان ہے وہ اس لیے ہیں کہ ان کے ہاں رابطہ پہلے ہی ہوتا ہے دیکھیں جس طرح ابھی فرمایا گیا نجیب اللہ متوقع رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے تو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ والدہ ان کا ذکر کیا کرتی تھی پھر ایک جگہ استاد کے دربار میں ایوان میں ایک شخص آیا ملتان سے تو اس نے دو کا تذکرہ کیا تھا حضرت بہتدین زکریہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا حضرت بہتدین گنجے شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا تو آپ دوسرے تذکرے میں بڑے جذب کی کیفیت میں آگئے تھے ایک عجیب جنون کی کیفیت میں آگئے تھے اس وقت پھر رات جب سوئے ہیں تو صبح میں متوقع رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا کہ آپ کے برادر بزرگ کا یہ حلیہ یہ شبیح یہ نقش یہ نگاہ یہ چہرہ اس طرح کا ہے تو دم وہ کھڑے ہو گئے وہ انہوں نے کہا تم نے میرے برادر بزرگ کو میرے سامنے لا کھڑا کیا ہے جن سے میں بہت دن سے بہت دور ہوں تو ایک بات کہنے لگے میں نے کہاں دیکھا تو ان کا خواب میں دیکھا تو ایک تو یہ چیز دوسری چیز یہ کہ جب وہاں آئے ہیں تو وہ مقام جہاں سے دو راستے نکلتے ہیں ایک ملتان کو اور ایک جدیہ کو کہ وہاں رک گئے اور اب سوچ رہے ہیں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں تو وہ کون تھا جس نے آکے کہا راستہ یہی ہے اور جب وہاں پہنچے ہیں تو پھر ایک دوسرے کو پہچان گئے کہ آنے والا کون تھا بلانے والا کون کیا کہنے کیا کہنے ناظرین نیم گرامی اس خوبصورت کلمات کے بعد ہم ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں وقفے کے بعد انشاءاللہ مزید جو سوالات ہمارے پروڈرام میں شامل ہیں انہیں شامل کریں گے ہمارے ساتھ رہیے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا متقی وہ ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو اور طائب وہ ہے جس نے گناہ کرنے کے بعد اسے چھوڑا ہو لیکن متقی کا مرتبہ طائب سے بلند ہے خوش آمدید ناظرین آپ سپیشل پروڈرام دیکھ رہے ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے عرص پاک کے کی مناسبت سے اور الحمدللہ ای آر وائی کیو ٹی وی نے یہ احتمام کیا ہے کہ ایک پوری سیریز ہے جو حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے نام سے منصوب کی گئی ہے اور انہی کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں اب آتے ہیں ہم ڈاکٹر سب ایک بہت ہی اہم سوال کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مشایخ چشت کے ہاں سما کا ذوق بہت پایا جاتا ہے اچھا پھر بعض بزرگوں نے تو یہ تک کہا کہ سما ان سے ہے اور یہ سما سے ہیں تو یہ فرمایے گا کہ مشایخ چشت میں یہ جو ذوق پایا جاتا ہے اور اس میں جو روحانی ارتقاء کا جو معاملہ موجود ہے اس خوالے سے میں چاہوں کچھ فرمایے سے بہت ہی اہم سوال ہے اور اس حوالے سے میں پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ ابھی گفتگو جب ہو رہی تھی تو ہم اس پر گفتگو کر رہے تھے کہ جب حضرت بابا فرید الدین گنجہ شکر نے حضرت نظام الدین اولیاء کو دہلی میں بھیجا تو اس کے بعد ایک بہت بڑا چیلنج تھا جس کی طرح کی حصصہ صاحب نے بھی اور وہ یہ تھا کہ دنیا داری بہت زیادہ پروان چڑھی ہوئی تھی اور اس کے اندر اتنی زیادہ معاملات تھے کہ انہیں یعنی توجہ کے لیے اور انہیں ذکر الہی کے لیے اور خصوصی توجہ کے لیے شہر سے باہر ایک اور گاؤں میں جانا پڑا اور وہاں پروان رہے تو جو بنیادی بات سمجھ میں آئی وہ یہ آئی کہ کچھ عرصے کے بعد جب آپ وہاں پر تشریف لے گئے تو یہ کہا جاتا ہے اور یہ ایک قابل مشاہدہ بات تھی کہ لوگوں نے دنیا داری کو ترک کر کے اللہ رب العزت کی طرف لو لگانا شروع کر دی تو جو لٹمس ٹیس تھا حضرت نظام الدین اولیاء کا دہلی کے اندر کہ آپ نے کس انداز میں کام کیا تو اس کا لٹمس ٹیس یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں کے حال اس قدر بدلا کہ جو دنیا داری کا غلبہ تھا وہ بالکل وانیٹی ڈگری چینج ہو کر اب دین کی طرف اللہ رب العزت سے لو اللہ رب العزت کا ذکر اور اس کے اندر جو بنیادی اور قلیدی کردار ادا کیا وہ سما تھا یہاں پہ دو باتیں بہت زیادہ اہم ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سما چونکہ سلسلہ چشتیہ کے اندر آپ سے پہلے آپ کے بزرگوں کا ایک طریقہ رہا تو لہٰذا اسے جاری و ساری رکھا گیا اور یہ بہت افیکٹیو بھی رہا ان معنوں میں کہ دہلی کے اندر جب اس کو استعمال کیا گیا اور جب اس کے ذریعے سے محافل کا انعقاد کیا گیا تو بہت زیادہ تعداد میں لوگوں نے اسلام کی طرف رجوع کیا اور جو لوگ مسلمان تھے ان کے اندر وہ جذب اور وہ کشف بڑھا اس میں اضافہ ہوا پھر جو پابندیاں محفل سما کے اندر ہوتی ہیں اور جو بلخصوص جو ہمارے بزرگ ہیں جو ہمارے بزرگ ہیں سلسلہ چشتیہ کے انہوں نے جس ڈسپلن کا مظاہرہ کیا کہ محفل سما کی کیا شرائط ہیں اور ان کے کیا آداب ہیں اس کو محلوز خاطر رکھتے ہوئے یہ بہت افیکٹیولی اس نے انکلکیٹ کیا میسٹک والیوز کو میسٹک کلچر کو اور جو ایٹ اینڈ اف دی ڈی جو بہت زیادہ اہم بات تھی ہوئی تھی کہ کیا مسلمانوں نے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا یا نہیں کیا کیا دین دنیا کے اوپر غالب آیا یا نہ آیا تو حضرت نظام الدین اولیاء یہاں سے ابھی گفتگوئی کہ چھے سو سال گزرنے کے باوجود بھی سات سو سال گزرنے کے باوجود بھی آج جس طرح محبت ہے اور جس طرح ان کے اثر ان کے کام کا اثر آج ہم دیکھتے ہیں اور جس طرح ہم انہیں موڈل کے طور پر دیکھتے ہیں کہ کس اندازم اسلام کی تبلیغ اسلام کی خدمت کی جالی چاہیے تو مطلب اس میں وہ ایک اپٹومائزنگ رول پلے کر رہے ہیں کیا کیا نا درکس اب مشایخ چشت کی بات ہوئی تو ہم چونکہ محبوب علاہی رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارا موضوع ہے تو آپ کا جو ذوق سما تھا وہ کیسا تھا اور اس میں آپ کی جو کیفیات ہوا کرتی تھی جو تاریخی کتب میں موجود ہے میں چاہوں گا ان کے چند گوشے پیش گئے آپ کی ذوق سما کی جو بات ہے آپ پر یہ سوالات بھی ہوتے تھے کہ آپ سما کا احتمام کرتے ہیں مخالفت بھی ہوئی آپ نے اس کے جوابات بھی دیئے اور ایک عجیب بات ہے کہ سما کی محفل ہو رہی ہے اور آپ نے ایک ایسی جگہ سما کی محفل کا احتمام کیا ہے کہ جہاں ایک خیمہ لگوایا ہے آبادی سے ہٹ کر دوسری کسی جگہ پر اور لوگ جوگ در جوگ اس میں آ گئے ہیں شامل ہو گئے ہیں اور سما کی محفل جاری ہے اور بادشاہ کے محتسب اس وقت کے جو قاضی وقت بھی تھے زیاودین سنامی وہ بھی اپنے ساتھ اپنے آفیسرز کے ساتھ آ گئے ہیں اس لیے کہ بادشاہ سما کا سخت مخالف تھا اور وہ کہتا تھا کہ یہ درست نہیں ہے یہ حرام ہے تو یہ آ گئے اس محفل میں اور آ کے دروازے پہ کھڑے ہو کہ قاضی نے یہ کہا کہ یہ کوالی بند کرو اور حضرت نے اور آپ کے مریدین نے اور خادمین نے اور سما سننے والوں نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا اور سما کی محفل جائے پھر اس نے دوسری دفعہ زوردار طریقے سے کہا پھر بھی کوئی نوٹس نہیں لیا گیا اور سما جائے پھر تیسری مرتبہ اس نے کہا اور اس نے کہا کہ اگر یہ بند نہیں کرو گے تو پھر ہم مجبور ہو جائیں گے کاروائی کرنے پر اور تلواریں انہوں نے جیسے کہ نیام سے نکال لیں اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جب پھر بھی انہوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا تو کچھ گالیاں اور اس طرح کی مغلزات کا سلسلہ شروع ہوا حضرت نے پھر بھی نوٹس نہیں لیا نہ آپ کے حاضرین سما میں ایسے مشغول تھے لوگ انہوں نے کیا کیا کہ ان اس خیمے کی رسیاں کاٹنا شروع کر دیں وہ جو بڑا ٹینٹ لگا ہوا تھا جس کے اندر یہ محفل اس کی رسیاں کاٹنا شروع کر دیں تاکہ یہ ان کے اوپر گر جائے اور پھر اس کے بعد از خود یہ سلسلہ ختم ہو جائے تو رسیاں ساری کٹ گئیں چاروں طرف کی اور خیمہ کھڑا رہا اور وہ نہیں گرا جب وہ نہیں گرا تو پھر قاضی نے کیا کہا قاضی نے کہا نظام الدین تم جانتے ہو میں بھی جانتا ہوں کہ تم اللہ کے ایک نیک بندے ہو ایک عالم بھی ہو ایک ولی بھی ہو ایک صوفی بھی ہو تو تم مجھ پر اپنی کرامت ظاہر کرنا چاہتے ہو حضرت خاضی نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ اللہ نے اس وقت سما کو بند کرواتے ہیں ہاتھ دونوں کھڑے کی اور فرمایا کہ روک دو اس وقت آپ نے فرمایا میں تم پر کرامت ظاہر نہیں کرنا چاہتا سما میں اللہ کا ذکر ہو رہا تھا ہم سب اللہ کے ذکر کی سماعت میں مصروف تھے اس لیے ہمیں تمہاری اس گفتگو کا اندازہ ہی نہیں ہوا رہا معاملہ یہ کہ تم نے جو کچھ کیا تو یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی برکت سے یہ خیمہ بھی کھڑا رہا کیا بات اور یہ قائم رہا کیا بات اس کو بڑا غصہ آیا اور اس نے جا کے بادشاہ کے دربار میں یہ شکایت کی کہ ایسا ایسا ہوا لیکن اس کے بعد اگلی لمحے جو صورتحال پیش آئی وہ کیا قاضی کے ساتھ جانے والے اس کے دونوں بچے کسی ایسی ناگہانی بیماری میں گرفتار ہو کر دو روز کے اندر انتقال کر گئے قاضی خود بیمار پڑ گیا اور جب آپ کو پتہ چلا کہ قاضی بیمار ہو گیا ہے آپ اس کی اعادت کے لیے اپنے مریدوں کے ساتھ اس کے گھر تشریف لے گئے اور اطلاع بھیجوائی کہ میں آ رہا ہوں بیمار پرسی کرنے کے لیے قاضی نے کیا کیا تھے وہ بھی قاضی شرح عالم تھے اور حضرت سے کہیں کہ اس امامہ پر چلتے ہوئے تشریف لائیں امامہ بچھا دیا گیا حضرت جب تشریف لائے تو آپ نے فرمایا اس کو لپیٹو اٹھا کے اس کو سر پر رکھ لیا فرمایا یہ شریعت کا امامہ ہے اس کا احترام لازم ہے اور آپ قاضی کے پاس آئے تو اس وقت منعظہ کی کیفیت میں تھا کوئی توجہ نہ ہو سکی لیکن حضرت نے فرمایا افسوس کا اظہار فرمایا کہ اس کی بیماری پر اور تکلیف جب آپ جا رہے تھے چند گدم ہی باہر گئے ہوں گے تو اطلاع آگئی کہ قاضی کا انتقال ہوگی آپ نے یہ تاریخی جملہ فرمایا فرمایا ایک حامی شریعت تھا وہ بھی نہ رہا اس کا بھی انتقال ہو تو سما کی بات یہ ہے اور آپ کا ایک قول اس بارے میں یاد رکھنے کا ہے آپ فرما دیتے کہ سما حلال لے اہلہی و حرام لے غیر اہلہی جو سما کے اہل ہوں ان کے لیے سما حلال ہے اور جو اس کے اہل نہ ہوں ان کے لیے حرام لے اسی وگر کلیہ بنا لیا جائے یہی کلیہ ہے یہی اصول ہے جو لوگ سما کے اہل ہیں جو اس کی شرائط جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا اس سے واقف و آگاہ ہیں اور اس لیے سنتے ہیں کہ ان کے اندر ذکراللہ کی تڑپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دین سے جڑنے کی جو لگن ہے وہ زیادہ زیادہ اور ہو جائے ارتقاء اس میں آ جائے ترقی ہو جائے نموف پذیر ہو جائے تو پھر تو اس سما کا سننا باعث خیر و برکت ہے اور ایک اس سے بڑی شہادت کیا ہو سکتی ہے کہ اس سما کی برکت سے نہ صرف دلی بلکہ ہندوستان میں جس تیزی کے ساتھ بزرگان سلسلہ آلیہ چشتیہ کے ذریعے سے اسلام پھیلا ہے اور اس نے ترقی کی ہے اور دنیا کا جو غلبہ تھا وہ مغلوب ہو کر دینداری کا جو غلبہ ہوا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی خیر و برکت کی بات ہے میں بہت شکریہ دکھروں گا آپ تینوں حضرات کی تشریف آوری کا پروفیسر ڈاکٹر نور احمد شاتا صاحب آپ تشریف لائے پروفیسر انوار احمد زعی صاحب آپ تشریف لائے اور ڈاکٹر محبوب الحسن بخاری صاحب آپ تشریف لائے ماشاءاللہ آج خوبصورت انداز میں فضائل محبوب الہی بیان ہوئے اور ماشاءاللہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پہلے پروڈرام سے لے کر اب تک ہم نے کوشش کی ہے اے آر وائی کیو ٹی وی نے کہ یہ گلدستہ تیار کیا ہے جو حدیعہ عقیدت بحضور محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ پیش کیا جا رہا ہے اور جہاں نیو دیلی جو موجودہ ہے اس میں عرص پاک کے حوالے سے وہاں تقریبات اور محافل سجی ہوئی ہیں اسی طرح پوری دنیا میں حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ کے چاہنے والے آپ کے معتقدین آپ کے متوسلین آپ سے محبت اور عقیدت رکھنے والے جتنے بھی اہل چشت ہیں ماشاءاللہ اور نظامی سلسلے سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ سارے ہی حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں ان کے فضائل سن رہے ہیں ان کے منعقب کو سن رہے ہیں الحمدللہ یہ اعزاز اے آر وائی کیو ٹی وی کو بھی حاصل ہوئے ہیں اسی سلسلے کا ایک اور پروڑیم کل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سلوک کے سو مقامات ہیں ستروہ مقام کشف و کرامت ہے اگر سالک یہیں رہ گیا تو تیراسی مقام کب تیہ کر سکتا ہے موسیقی موسیقی